آپ دیکھ سکتے ہیں سونی پت میں ایک بار پھر سے کانگریس جیتی ہے برودہ اپ چناب کے بعد آپ اسے میں دیکھ سکتے ہیں نکھل مدان جو کانگریس کے امیدوار تھے میئر چناب میں جیت سکے ہیں بڑی جیت حاصل کی ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا بڑی خبر اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نکھل مدان جیتے ہیں کانگریس کی ایک بار پھر سے جیت ہوئی ہے جہاں برودہ اپ چناب میں کانگریس پہلے جیتی تھی اور آج کی اگر بات کی جائے تو کانگریس کے امیدوار یوہ امیدوار نکھل مدان جو ہے میئر پت کے لیے جیتے ہیں سونی پت سے تیرہ ہجار آٹھ سو اٹھارہ ووٹوں سے جیتے ہیں وہیں دوسری بڑی خبر آ رہی ہے امبالا سے جہاں پر پور منتری رہے وینو شرما کی جو پتنی ہے شکتی رانی وہ بھی نو ہجار ووٹوں سے جیتی ہے جو جن تی چنا پارٹی سی ہے یعنی دو سیٹے جو ہے بی جے پی کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نیجر آ رہی ہے نکل چکی ہے تیسری سیٹ جو ہے بی جے پی کی جو پنچکولا کیا اس پر ابھی جو فائنل ریزو جہان ہے آنے باقی ہیں اور اس میں نکھل مدان کو پہلے بہت بہت شب کامنا ہے دینا چاہیں گے نکھل کیا کچھ کہنا چاہیں گے کانگریس پارٹی سے ہیں آپ سونی پت سے آپ جیتے ہیں تو اس پر کس چیز کو شریح دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے میرے پر اتنے بڑی جمعواری سوپی اور وشواز جتایا میں ان سب کا دھنیواد کرتا ہوں اور آج جو یہ چناب ہوا ہے یہ سونی پت کی جنتہ کی جیت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں پچھلے چھ سالوں سے آج سارے وکاس کارے ہیں ہمارے شہر کے رکے ہوئے تھے چاہے آج سیور کی بات کریں ملٹی لیول پارکنگ پینے کے پانی کی لائن کی بات کریں سڑکوں کی بات کریں نالیوں کی بات کریں آج پچھلے چھ سالوں میں صرف اور صرف ایک بہت بڑے گھوٹالے کر گئے چاہے خجور گھوٹالا ہوں امروٹیوجنا کے تھے اتنے پیسے آئے اس کو لوٹنے کا کام کیا تو سونی پت کی جنتہ کے اندر پورا غصہ تھا نکل سونی پت جو ہے کافی بزنس مینوں کا علاقہ ہے انڈسٹریل ایریا ہے آپ خود جو ہے ایک ویپاری پریوار سے آتے ہیں تو کس طرح سے ویپاریوں کے لیے آگے کارے کریں گے سونی پت کے لیے کارے کریں آج یہ نگر نگم کے مادہم سے ہم نے پورے شہر کے لیے کارے کرنے پورے نگر نگم ایریا چاہے آج آپ دیکھو سیکٹرز کی بات کرو چاہے آج آپ ملٹی لیور پارکنگ کی بات کرو سیکٹرز کے اندر روڈ روڈ توڑ کر ٹائلز بچھانے کا کام کیا صرف اور صرف جہاں پر ان کے اپنے رشتہ داروں کے کمیشن ہوتے تھے جہاں پر ان کے اپنے ایجنٹس تھے ان کو بینیفٹ پچھانے کا کام کیا اور شہر کو ہمارے دلی سے ہم سب سے نزدیک ہیں تب بھی بیس سال پیچھے کرنے کا کام کیا سب سے بڑی بات اگر کی جائے دلی سے چنڈگر آدمی جاتا ہے سبھی جگہ فلائی آورز بن چکے ہیں لیکن سونیبت نیشنل ہائیوے کے جو فلائی آورز ہیں پچھلے سالوں سے لمبیت ہے تو کہیں نا کہ سب سے پہلے اس کو درست کرنے کا کام کیا جائے گا کیونکہ کافی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ سرکار صرف اور صرف یہ دیکھ رہی تھی شروع سے کیونکہ سونیبت کی بھولی بھالی جنتہ کا کس طریقے پیسے لوٹا جائے سونیبت کے اندر جب انہوں نے چناب نہیں ہونے دیا تھا اس کا مطلب تانہ شاہی چلائی اور پچھلے چھ سالوں سے صرف اور صرف جو ٹیکس کے مادم سے پیسے اکٹھے ہوتے تھے ان کو لوٹا جا رہا تھا سارے کے سارے وکاس کارے کو ایک دم سائیڈ پہ کر دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم جو چناب ہوں ہیں جو آج جنتہ نے ش سرکاروں کے اوپر ہم ترنت پرباہ سے کوشش کر کے کام چاہلے کروانے ہوں سونیبت کی اگر بات کیا جائے تو دو مہینے میں دو چناب جو ہے بی جے پی ہاری ہے اور کانگریس جیتی ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کہیں نہ کہیں جو ایک کسانوں کا اندولن ہے اس پر بھی مہتپن بومی کر رہی ہوگی کہ سونیبت آس پاس کے علاقہ کسانوں کا کافی علاقہ ہے دیکھو آج دو چناب تو اب سرکار ہار چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج ہریانہ پردیش کے اندر دوب بارہ چون آف کرا لو تو سرکار کی تین سیٹے بھی پورے پردیش میں نہیں آ سکتی کیونکہ آج سرکار صرف اور صرف ہریانہ پردیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے ان کی پیسے لوٹنے کا کام کر رہی ہے اور جتنے بھی آج بکاس کارے ہمارے ہریانہ پردیش میں ہونے چاہیے جتنے بھی نئے پروجیکٹ آنے چاہیے تھی یونیورسٹی جانے چاہیے تھی دو ہزار چودہ کے بعد آج دیکھو آپ کوئی بھی نئے پروجیکٹ یا یونیورسٹی جیس ہاں جرور دیپندر سنگھ ہڈا جی ہمارے بیچ میں کچھ ہی منٹوں میں پہنچنے والے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج ان کے اشروات سے جو انہوں نے میرے پر وشوات جتایا میں یہاں تک پہنچا ہوں اور وشوات سے لاتا ہوں سونی پت کی جنتہ کو کی جرور جو ہم نے وعدے کر رہے تھے ان کے پر خرابت نیا کا کام کریں تو یہ آپ دیکھ رہے تھے کانگریس پارٹی کے امیدوار نکھل مدان تیرہ ہزار آٹسو اٹارہ ووٹوں سے جیت چکے ہیں سونی پت سے بڑی خبر آ رہی ہے اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا کچھ ہی دیر میں دیپندر سنگھ اڈا بھی جو ہے راجے سبہ سانسید یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ دو مہینے میں دو چناؤ ہوت جو ہے کانگریس جیتی ہے وہیں امبالہ سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پور منتری ہے وینو شرما ان کے جو گھر والی ہیں جو ان کے وائف ہے وہ جو ہے اس تو نام میں جیتی ہیں شکتی رانی جن کا نام ہے نو ہزار ووٹوں سے جیتی ہیں حالانکہ پنچکولا کے جو انتیم روجان ہے انتیم جو ریزلٹ ہے وہ بھی آنا باقی ہے ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ جرور شیئر کیجئے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیو سونی پت سندیب ملی کو گیارہ سو پڑھنٹر سندیب پرانہ کو تین ازاد شیاب سوشیل کمار کو تین چھو چھاریس اور پنٹا کو ایک ازار سات اس طرح سے اس سارے ایڈیکشن پروسس میں نکل مدان کو ووٹ ملے بہتر ہزار ایک سو اٹھارہ انہوں نے مطلق مدرہ جیت کو ہرائے جس کو ووٹ ملے ایک اٹھاؤن ہزار دنسو ایک اور میں آج آپ سبھی کے سامنے ہیں نکل مدان کو ایڈیکشن دو ازار سیس کے لئے یہ بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں سونی پت سے کانگریس کے امیدوار نکل مدان جیت چکے ہیں جی ہاں بڑی خبر اس طرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں نکل مدان کانگریس کے جو امیدوار ہے وہ تیرہ ہزار آٹھ سو ووٹوں سے جیت چکے ہیں بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی اس اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں سر آگے پیٹھنی پلیز پیٹھنی چہرہ چہرہ تو یہ بڑی خبر اس طرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کے جو امیدوار ہے نکل مدان اپنا سیٹیوکٹ لیتے ہوئے اور ایک بار پھر سے برودہ چناب میں بھی کانگریس جیتی اور سونی پت میئر چناب میں بھی کانگریس کے امیدوار بی جے پی کے امیدوار کو ہر آتے ہوئے جیتے ہیں ہماری آپ سبھی اس اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں تو یہ بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کے امیدوار نکل مدان میئر چنابوں میں سونی پت سے جیتے ہیں تو یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کے امیدوار نکل مدان میئر بنے ہیں ایک بڑی خبر اس سمیں سب سے پہلے کرنال بیکنگ نوز پر ہماری آپ سبھی اس اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا نکل کیا کچھ کہنا چاہیں گے تیرہ ازار آٹسو ووٹ سے آپ کی جیت ہوئی ہے اور اس کا شرح کس کو دیں گے سونی پت کی جنتہ کو اس کا شرح جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کی آج یہ جو جیت ہوئی ہے یہ سونی پت کی جنتہ کی جیت ہوئی ہے تیرہ آزار آٹسو ستارہ ووٹ سیتے ہیں نہیں اس کے اندر سونی پت کی جنتہ کا بھی ایک گفصہ تھا جو بیجابی خلاف اتنے سالوں سے چھے سالے چنام نہیں ہونے دے رہی تھی بلکل کیونکہ آج پورا پردیش آج بیجے پی کے خلاف ہے اور بیجے پی کی جو نتیاں ہیں ان کے خلاف ہے ہر جگہ پر آج بیجے پی نے برشتہ چار کے علاوہ کچھ اور نہیں فلا رکھا میں سمجھتا ہوں جرور کیونکہ شروع دی چودری ببندر سنگھ ہڈا اور پارٹی ہائی کمان کا تھا اور چودری دیپندر سنگھ ہڈا جی کا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی پورا اس کے اندر ایلیکشن میں پرچار بھی کیا اور ان کی شب کامناہ تو شروع سے ہمارے ساتھ میں تھی